بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سبہریت سے ہوں گے جیسا کہ تمام سٹورنٹس کو پتا ہے کہ ان سی او سی کی طرف سے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ پندرہ جون کے بعد اگزیمز جائیں وہ لے لیے جائیں گے پندرہ جون سے پہلے کوئی اگزیم نہیں ہوگا پندرہ جون کے بعد اگزیمز ہو جائیں گے تو اس کے بعد پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیرمین کی طرف سے امتحانات کا جو سکیجول ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے جس میں نائنٹھ، ٹینٹھ، فرسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کے پیپرز کا سکیجول ہے مکمل کہ کس ڈیٹ کو پیپر سٹارٹ ہوں گے کب تک ہوں گے اور ریزلٹ کی اناؤنسمنٹ کب ہوگی اس سے پہلے ایڈوکیشن منسٹر کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی تھی کہ پہلے سیکنڈ یئر اور ٹینٹھ کے اگزیمز لیے جائیں گے کیونکہ انہوں نے آگے کولیجز اور یونیورسٹیز میں ایڈوکیشن لینا ہوتا ہے اس کے بعد فرسٹ یئر اور نائنٹھ کے اگزیمز لیے جائیں گے سیم اسی کو فولو کرتے ہوئے آپ کے سامنے آج میں آپ کو نوٹفکیشن دکھاؤں گا جو پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمن کی طرف سے آیا جس کے اوپر پیپرز کا سکیجول منشن ہے اسے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی اپنی ہر ویڈیو میں بتایا ہوا ہے اور اب بھی میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ پیپر جو ہیں وہ لازمی ہونے ہیں کینسلیشن کے چانسز نہیں ہیں پرموشن کے چانسز نہیں ہیں جو لوگ آپ کو پرموشن کا کہتے رہے جو لوگ آپ کو پیپر کینسل کا کہتے رہے وہ ان سب کی باتیں جو ہیں وہ غلط ثابت ہو جائیں گی کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ سٹوڈنٹس کا نقصان نہ ہو کیونکہ سٹوڈنٹس جب یہ سنتے ہیں کہ پرموشن کے چانسز ہیں تو ان کے اوپر سے امتحانات کا پریشر ہتم ہو جاتا ہے اور پیپرز کی تیاری بغیر پریشر کے کبھی نہیں ہو سکتی بہرحال آپ کے سامنے سکیجول میں دکھا دیتا ہوں اس کے مطابق آپ اپنی تیاری جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں کیونکہ آپ کے پیپرز جو ہیں وہ لازمی ہونے ہیں پنجاب بورڈ میں جتنے بھی بورڈ آتے ہیں یہ ان کا سکیجول ہے پنجاب بورڈ میں ہمارے پاس بہاولپور، ڈیراغازی ہان، فیصل آباد گجران والا، لاہور، ملتان، راولپنڈی سرگودہ، ساہی وال، میرپور یہ سارے کے سارے بورڈز شامل ہیں سب سے پہلے ٹینٹھ کلاس کی اگزیمز لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو کہ سیونٹینٹھ جون کو سٹارٹ ہوں گے اور فرسٹ جولائی تک چلیں گے اور اس کے بعد ریزلٹ جو ہے وہ رائٹ آفٹر دا ٹرمینیشن آف اگزیمینیشن یعنی پیپرز کے ٹھیک ساٹھ دن بعد یعنی تیس اگست کو ریزلٹ اناؤنس کیا جائے گا اس کے بعد سیکنڈیر کے اگزیمز ہوں گے جو کہ سیکنڈ جولائی سے سٹارٹ ہوں گے اور سکسٹینٹھ جولائی تک چلیں گے اور ان کے ریزلٹ کی ڈیکلیریشن بھی سکسٹی ڈیز کے بعد ہوگی یعنی فورٹینٹھ سپتمبر کو ہوگی اس کے بعد نائنٹھ کلاس کے پیپرز لیے جائیں گے انشاءاللہ ستائیس جولائی دوزاری کس کو سٹارٹ ہوں گے اور دس اگست تک چلیں گے اور ریزلٹ جو ہے وہ ٹونٹی نائنٹھ اکتوبر کو اناؤنس کیا جائے گا پھر آتے ہیں فرسٹیر والے اور فرسٹیر کے جو اگزیمز ہیں وہ الیونتھ اگست کو لیے جائیں گے اور یہ چلیں گے ٹونٹی سکس اگست تک اور ریزلٹ کی ڈیکلیریشن فرسٹیر اور نائنٹھ کا ریزلٹ جو ہے وہ ایٹی ڈیز یعنی اسی دنوں کے بعد پیپرز ہتم ہونے کے اسی دنوں کے بعد اناؤنس کیا جائے گا اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگلے سال بھی ایل پی کو ہی فولو کیا جائے گا انسی او سی کی طرف سے یہ انسٹرکشن ہے کہ اگلے سال بھی ایل پی کو فولو کیا جائے گا ہاں اس کے اندر مائنر سی چینجنگ کی جا سکتی ہیں لیکن اگلے سال بھی ایل پی کو فولو کیا جائے گا کیونکہ یہ سیشن کافی لنٹھی ہو گیا تو اگلے سیشن میں ٹائم کم ہوگا بہرحال سٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اگزیمز کی تیاری کریں جس طرح میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں تو پیپرز آپ کے ہونے ہیں اور ٹینٹھ کے لیے حاصل طور پر بہت کم ٹائم ہے تو اپنی تیاری جاری رکھیں انشاءاللہ میں گیس وغیرہ بھی اپلوڈ کروں گا اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اپنا حیال رکھیں اللہ حافظ